بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سامنے ابھی ایک تصویر چل رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ کون ہیں یہ میوش حیات ہیں وہ میوش حیات جس کو پاکستان کا عالی ترین سیول ایوارڈ دیا گیا یعنی کہ حلال امتیاز یا نشان امتیاز اس کو دیا گیا اور کس نے دیا تحریک انصاف کی حکومت نے صدر عارف الوی نے خیر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے آپ یہ تصویر دیکھیں اور آپ سوچیں کہ یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ لوگ زیادہ سمجھ دار ہیں آپ لوگوں نے آج سے پہلے الومیناتی کا نام سن رکھا ہوگا الومیناتی ایک شیطانی تنظیم ہے جو کہ میرے خیال سے اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ون ورلڈ آرڈر لائے جائے جس میں مذہب کو ختم کر دیا جائے اور پوری دنیا پر ایک یہودیت یعنی اسرائیل کی حکومت قائم کی جائے اور یہ اپنے اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے یہ عوام کے برین ووش کرتے رہتے ہیں آپ اگر ہالی ووڈ دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے جو سیمبلز ہیں الومیناتی کے جو سیمبلز ہیں وہاں کے ہالی ووڈ کے ادھکار جو ہیں اپنی فلموں میں اور باقی پروموشنز میں آپ کو بناتے ہوئے دکھائی دیں گے تو آج ایسا ہی ایک سیمبل میوش حیات نے بھی بنا دیا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ون آئی سیمبل شو کیا جا رہا ہے جو کہ الومیناتی کا سب سے زیادہ پوپولر سیمبل ہے اور یہ الومیناتی کی پہچان ہے ون آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور ایک آنکھ کس کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا یعنی کہ ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا ہوگا ایک آنکھ سے وہ دیکھ سکے گا تو یہ دجال کی آنکھ ہے اور میوش حیات کے پیچھے یہ سیمبل شو کر رہا ہے کہ میوش حیات اور پاکستان کا پورا فلم انڈسٹری کا میڈیا الومیناتی کے ہاتھوں بک چکا ہے یہ یہودیت کے ایجنڈے پر ہیں میں آپ کو بار بار ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ایسے طریقوں سے ہمارا برین واش کیا جا رہا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ نہ ہی چھوڑ دیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم گناہ کو کرنا سواب سمجھیں گے اب میوش حیات کو تمغہ امتیاز دیا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیوے ریوارڈ ہے اور ایوارڈ دینے کا مطلب صرف ایوارڈ کی حد تک نہیں تھا پورے پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والی فیمیرز کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے لئے میوش حیات ایک مشل راہ ہیں آپ ان جیسا بنیں آپ ان کے جہاں پر یہ جو کام کر رہی ہیں آپ ان جیسا کام کریں اور آج میوش حیات نے الومیناتی کے ایجنڈے کو پروموٹ کر دیا تمغہ امتیاز لینے کے بعد یہ گانہ ہے یہ جو سکرین شوٹ ابھی آپ کی سکرین پر چل رہا ہے یہ ایک گانے کا سکرین شوٹ ہے جس کا نام ہے گوڑیا گینگسٹر گوڑیا اور اس کی ویڈیو تو میں یہاں نہیں چلا سکتا لیکن میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ وہاں جا کے ویزٹ کریں گے تو آپ وہاں دیکھ سکیں گے کہ کتنے زیادہ غلیز کپڑوں میں اس لڑکی نے یہ گانہ گایا ہے اور کتنے زیادہ غلیز اور گندے حرکتیں وہاں پر اور جو ڈانس تھا بلکل یہ بہودہ قسم کی ڈانس اس نے وہاں پر کی ہے اور یہ اسیمبلز شو کی ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ الومیناتی آپ کو آپ کی اوپر اٹیک کر کے آپ کو زبردستی اپنے ایجنڈے کی اوپر نہیں کھینچتا وہ آپ کا برین واش کرتا ہے جسے کہ آپ خود ہی ان کے ایجنڈے پر آ جائیں تو یہ ایک فلم کا گانہ ہے فلم کا نام ہے باجی جو کہ اے آر وائی فلم سے پروڈیوس کی ہے اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی کلیر کرتا چلوں کہ بے شک وہ پاکستان کا نیوز میڈیا ہو جن پہ آپ خبریں سنتے ہیں یا پھر پاکستان کی فلم انڈسٹری ہو یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو عورتیں ہیں وہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے آ کے خبریں پڑیں پھر آپ کہیں گے کہ شاید یہ عورتوں کی ازادی پر یقین نہیں رکھتا میں بالکل عورتوں کی ازادی پر یقین نہیں رکھتا عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کا جو گھر وہ چلا رہا ہوتا ہے اس کا مرد کو اس کا ذمہ دیا ہے کہ مرد کو گھر چلانا ہے عورت کو باہر نکل کے پیسے نہیں کمانے اب میوش ایجات نے کیا کیا ہے کہ اس نے الومیناتی کا سیمبر شو کر دیا ہے دنیا کے سامنے اور پاکستانیوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے بھی سیول ایوارڈس لینے ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں ترقی کرنی ہے تو آپ اپنی سول یا آپ کی جو روح ہے وہ آپ الومیناتی کو یا شیطان کو یا دجال کو بیچ دیں تو تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں جانتا ہوں یہ ویڈیو ذرا لیٹ آ رہی ہے میں کچھ بیزی تھا جس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا لیکن ریگولر ویڈیوز آئیں گی اب اور ہم ان کو اسی طرح ایکسپوز کرتے رہیں گے کیونکہ میرے اس چینل بنانے کی پیچھے ایک مقصد تھا اور وہ یہ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو وہ بتایا جائے جو مجھے پتا ہے اور مجھے جو پتا ہے اگر مجھے اس پہ ہنڈڈ پرسنٹ بیلیو ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میری بات آپ میں سے کسی ایک تک بھی پہنچ جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ